بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ایمیس آئی سکول اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس بخیر و عفت ہوں گے اور اپنے دیئے گئے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہوں گے جی سٹوڈنٹس ابھی تک آپ کو تمام سوالات آئے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے بڑوں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں انشاءاللہ آپ کو وہ پرابلم بھی سوڑ ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا لیکچے نمبر سکس لینا ہے ایکسرسائز ہم نے 1.7 کرنی ہے آج کی سوال ہمارے سٹوڈنٹس ابارتی سوال ہیں سٹیٹمنٹ والے سوال ہیں تو ان کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سوال انتہائی آسان ہے صرف آپ کی توجہ جائیے تو سٹوڈنٹس آئیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں جی سٹوڈنٹس 1.7 کوششن نمبر 1 ہے آپ کے پاس جی منترین انکم آف اسلام اس روپیز ٹوال تھاوزنڈ اینڈ دی انکم آف اس فادر اس روپیز ٹوال تھاوزنڈ فائنڈ دیئر ٹوٹل انکم جی سٹوڈنٹس اس میں کوئی برابلہ آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل بھی نہیں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اسلام کی آمدنی بارہ ہزار روپے ہے اور اس کے فادر کی آمدنی اکیس ہزار روپے ہے دونوں کو اپنے ٹوٹل کرنا ہے یعنی کہ جمع کرنا ہے تو سٹوڈنٹس اس میں کوئی برابلہ ہے نو ایٹیز نوٹ آئیے ہم سلوشن کی طرف چلتے ہیں ایکسیس نمبر ہمارے پاس 1.7 ہے سوال ہم سے پوچھا گیا تھا منترین انکم آف اسلام اور اس وادر فائنڈ دا ٹوٹل انکم تو سٹوڈنٹس آئیے سلوشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم لکھیں گے منترین انکم آف اسلام اسلام کی مہانہ آمدنی is equal روپیز ٹویل تھاؤزند روپیز بارہ ہزار منترین انکم آف ہیز فادر اس کے ابجان کی مہانہ آمدنی جسٹوڈنٹس ٹوانٹی ون تھاؤزند روپیز ٹوانٹی ون تھاؤزند ہمیں ان دونوں کی مہانہ آمدنی سیپریٹ پتہ ہے لیکن ٹوٹل معلوم نہیں ہے ہم سے سوار پوچھا گیا ہے ٹوٹل انکم بتائیں تو ہم لکھیں گے ٹوٹل انکم is equal کوشچر مارک کہ ہمیں ابھی تک اس کی ٹوٹل انکم معلوم نہیں ہے ہم وہ فائنڈ کرتے ہیں جسٹوڈنٹس ہم نے روپیز ٹویل ہنڈرڈ ٹوال تھاؤزند پلس ٹوانٹی ون تھاؤزند دونوں کو پلس کر دینا ہے اور ہمارے پاس ہمارا مطلوب آنسر آ جائے گا یعنی کے زیرو 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 ون پلس ٹو تھی ٹو پلس ون تھری جسٹوڈنٹ ون ٹو بھری ون ٹو تھی ٹھرٹی ثری تھاؤزند تیتیس ہزار دونوں کی مہانا مدنی تیتیس ہزار جیس ٹوڈنٹ دوبارہ دیکھیں سوال کو منثلی انکم آف اسلام is رپیز ٹویل تھاؤسنڈ منثلی انکم آف اس فادر رپیز ٹویٹی بن تھاؤزنڈ ٹوٹل انکم is equal یا ہم نے اس کی ٹوٹل انکم معلوم کرنی ہے جیس ٹوڈنٹ ان دونوں کو ہم نے پلس کیا رپیز ٹویل تھاؤزنڈ پلس ٹویٹی ون تھاؤزنڈ تو ہمارے پاس مطلوبہ آنسر آگیا ٹھرٹی تھری تھاؤزنڈ understand جیس ٹوڈنٹ آئیے نیکس سوال کو دیکھتے ہیں جیس ٹوڈنٹ کوشش نمبر ٹو دیکھیں شویب گوٹ ون ہن ہنڈرڈ ازیدی فرامیز پیرنٹس اینڈ رپیز سیونٹی فرامیز ایلڈر برادر how much total money did he receive جیس ٹوڈنٹ شویب نے سو روپے اپنے پیرنٹس سے ہی دی لی اور سوانٹی روپیز اس نے اپنے بڑے بھائی سے لی انہوں نے پوچھا ہے کہ total income اس کی total آمدنی کتنی ہوئی total month ان کی پاس رکم کتنی ہوئی تو سوڈنٹ اس قصے میتھرڈ آپ کا یہی والا ہے آپ نے سوڈنٹی کو اور ون ہنڈرڈ کو سٹیٹمنٹ کے ساتھ اسی طریقے سے سوڈ کرنا ہے اور اس کو پھر پلس کر دینا ہے جیس ٹوڈنٹ سوال ہے آپ کے پاس شوپ کی پر bought 320 pencils 320 pencils and sold 250 out of them how many pencils are left تو سوال یہ بھی سمپل ہے آپ کے پاس کہ ایک شوپ کی پر 320 پینسل نے خریدتا ہے اور سیل کر دیتا ہے کتنی 250 ان میں سے understood بات ہے آپ کے بیٹا جی کہ جب 320 pencils اس نے خریدی ہیں اور 250 اس نے سیل کر دی ہیں تو وہ کیا پوچھ رہے ہے how many pencils are left بقایا کتنی بچ گئی تو یہ سوال ہمارا کونسا ہوگا minus کا ہوگا 320 سے آپ نے 250 کو minus کر دینا ہے اور آپ کے پاس آپ کا مطلب آنصر آ جائے گا جی سٹوڈنٹس نیکس دیکھیں calculate the amount of electricity bill if our consumer consumed 160 unit in a month at a rate of rupee 7 per unit جی سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بجلی کے استعمال کرنے والا شخص 160 unit استعمال کرتا ہے تو اس کو 7 روپے گے حساب سے کتنا bill آئے گا جی سٹوڈنٹس ہم نے اس کو 160 سے multiply کر دینا ہے سمپل سوال ہے 160 کو 7 سے multiply کر دینا ہے اور ہمارے پاس مطلب آنصر اس کا آ جائے گا جی سٹوڈنٹس نیکس سوال میں اس نے پوچھے ہم سے if the price of 15 balls is 300 if the price of 15 balls is 300 find the price of one ball جی مشکل لگ رہا ہے یہ سوال آپ کو بالکل نہیں یہ سوال بھی بالکل easy ہے وہ کہتا ہے کہ 15 balls کی قیمت 300 روپے ہے اور آپ نے one ball کی قیمت معلوم کرنی ہے اس سوال میں ہم نے ملٹیپلائی کیا کیوں کیونکہ ہمارے پاس 160 units تھے اور 7 روپے کے حساب سے ہم نے اس کی amount کو معلوم کرنا تھا تو ہم نے 7 کو 160 سے ملٹیپلائی کیا اب ہمارے پاس اس نے پوچھا ہے کہ ایک چیز کی قیمت کتنی ہے جب ہمیں ایک چیز کی کم چیز کی کمت معلوم کرنی ہے تو ہم نے اس کو ڈیوائی کر دینا ہے 15 کو 300 سے ڈیوائی کر دیں گے next سوال دیکھیں if a book can bought 4 rupees 45 if a book can bought 4 rupees 45 find the price of 5 such books understand students جی یہاں پر ہم نے 5 چیز کی کمت معلوم کرنی ہے یہاں پر ہم نے ایک چیز کی کمت معلوم کرنی تھی ایک چیز کی کمت معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا ڈیوائی کیا تھا اب ہم نے زیادہ معلوم کرنا ہے تو جی اس کو ہم ملٹی پلائی کر دینا ہے جی students آئیے میں آپ کو question number دی پرائیس آف 15 balls is 300 find the price of one ball the student simple سی بات price of 15 balls is equal rupees 300 price of one ball ہم معلوم نہیں ہم نے سامنے question mark لگا دینا ہے 300 کو divide کر دینا ہے 15 سے understand جی سے میں آپ کو یہاں کر کے دیخاتی ہوں 300 divide by 15 15 کا ڈیبل آپ اترہ لیں کہ آپ کے پاس 30 پورا آج ہے 15 to the 30 15 20 15 to the 30 ہمار پاس 0 بچ گئی 15 to the 30 0 15 0 0 تو ہمار پاس مطلب آنسر آ گیا 20 جی سٹوڈنٹس is right امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یعنی کہ price of 15 ball is equal rupies 300 price of one ball question mark 300 کو multiply کیا 1500 سے divide کیا sorry 300 کو divide کی اب 15 سے تو ہم نے مطلب آنسر 20 حاصل کر لیا یعنی کہ ایک ball کی قیمت ہمارے پاس 20 rupies ہے ایک ball کی قیمت ہے 20 rupies امید امید ہوں کہ سوال آپ کو سجھ آگیا ہوگا آئیے ہم exercise کو دیکھتے ہیں جی students یہ تمام سوال